اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دو ٹوک میں ہوں کرنی ناز آج ملک بھر میں عام انتخابات کا منی ری پلی یعنی زمنی انتخاب کا ایک اہم ترین مرحلہ مکمل ہو گیا ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کی کل 21 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی ہے قومی اسمبلی کی پانچ اور صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر عوام نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے تحریک انصاف اپنے ووٹرز کو نکالنے میں ناکام نظر آئی ہے اور روایتی انداز میں حکومت میں موجود جماعت ہی زمنی الیکشن جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے قومی اسمبلی کی پانچ اور سترہ صوبائی نشستوں پر 191 امیدوار مدد مقابل تھے نے 132 قصور پر اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ کے ملک رشید آ گئے ہیں اسی طرح پی پی 158 لاہور پر نون لیگ کے نواز لدھڑ اور پی پی 164 پر نون لیگ کے محمد راشد بن حاس آ گئے ہیں مریم نواز نے پی پی 159 کی نشست پر وزارت اعلیٰ کا حلف لیا اور نے 119 لاہور کی نشست چھوڑی جس پر نون لیگ کے علی پرویز ملک آ گئے ہیں قومی اسمبلی جانے کے بعد حمزہ شہباز کی چھوڑی ہوئی نشست یعنی پی پی 147 لاہور پر نون لیگ کے ملک ریاض آ گئے ہیں اسی طرح اس تحقام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کے این نے 117 لاہور کی نشست پر حلف اٹھانے کے بعد خالی ہونے والی پی پی 149 پر اس تحقام پاکستان پارٹی کے شویب صدیقی جیت رہے ہیں قاف لیگ کے سالک حسین کے این نے 64 پر حلف اٹھانے کے بعد خالی ہوئی پی 32 گجرات پر قاف لیگ کے چودری موسیٰ الہی آ گئے ہیں احسن اقبال انہوں نے ناروال میں پی پی 54 چھوڑا تھا جہاں زمنی الیکشن میں انہی کے صاحبزاد احمد اقبال اس وقت آ گئے ہیں رانہ تنویر حسین اویس لغاری اور دیگر کے قوم اسیملی جوائن کرنے کے بعد ان کی جیتی ہوئی صوبائی اسیملی کی نشستیں بھی خالی ہو گئی تھی اب ان نشستوں پر بھی اب تک کے جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں اس کے مطابق تو ہمیں نون لیگ آگے نظر آ رہی ہے اگر ہم سندگی طرف جاتے ہیں وہاں کی بات کرتے ہیں تو بلاول بھٹو کی قمر شہداد کورٹ سے چھوڑی گئی این اے ون نائنٹی سکس پر زمینی الیکشن ہوا اور اب تک کے نتائج ہی مطابق پیپلز پارٹی کے خوشید جنیجو یہاں پر آگے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ آصف علی زرداری کے عہدہ سدازر سمالنے کے بعد ان کی چھوڑی گئی این اے دو سو سات پر گزشتہ دنوں ان کی صاحبزادی آصفہ بھٹو پہلے ہی بلا مقابلہ منتقب ہو گئی تھی جبکہ پی ایس ایٹی خیر پور کی نشست پر بھی پیپلز پارٹی کے امیدوار زبیر احمد جنیجو گزشتہ ہفتے بلا مقابلہ منتقب ہو گئے تھے اب ذرا خبر پختون کا بھی جائزہ لے لیتے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں تو قومی اور صوبائی اسمبلی کی دو دو نشستیں اس پر زمینی الیکشن ہوا ہے این اے آٹھ باجوڑ اور پی کے بائیس یہاں عام انتخاب آزاد امیدوار رہان زیب خان کے قتل کی وجہ سے ملتوی ہوا تھا ان دونوں نشستوں پر غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار مبارک زیب خان آگے نظر آ رہے ہیں جبکہ علی امین گنڈاپور کے وزیر اعلیٰ کے پی کے منتقب ہونے کے بائیس جو نشست خالی ہوئی تھی یعنی این اے چوالیس ڈیرہ اسمائیل خان وہاں پر ان کے بھائی اور تحریک انصاف کے حمایت کے آفتہ فیصل امین گنڈاپور آگے چل رہے ہیں پی کے نائنٹی وان کو ہارٹ پر آٹھ فروری کو عام انتخاب امیدوار اسمت اللہ خٹک کے انتقال کی وجہ سے ملتوی ہوا تھا آج زمنی الیکشن میں اس نشست پر غیر حتمی اور غیر سرکاری انتجی کے مطابق تحریک انصاف کے حمایت یا آفتہ داؤد آفریدی آگے ہیں بلوچستان کی بھی بات کرتے ہیں یہاں پر دو سبائی اسمبلی نشستوں پر زمنی الیکشن ہوا ہے پی بی بیس یعنی خزار بی این پی منگل کے سربراہ اختر منگل نے این اے دو سو چھپن پر حلف اٹھانے کے بعد خالی کی تھی جہاں آج ہوئے الیکشن میں بی این پی کے میر جہاں سے منگل آگے ہیں اور پی بی بی بائیس لزبیلا جو کہ نون لیگ کے جام کمال کے قومی اسمبلی کے نشست این اے ٹو ففٹی سیون اپنے پاس رکھنے پر خالی ہوئی تھی وہاں پر اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری انتجی کے مطابق مسلم لیگ نون کے زرین خان مکسی یہ ہمیں آگے نظر آ رہے ہیں نتائج کو دیکھ کر تو ایسا تاثر ملتا ہے کہ عام انتخابات میں جس کے پارٹی کے پاس جو نشست تھی اسے ہی واپس مل گئی ہے لیکن کیا ان نتائج سے دھاندلی کی باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے بہرحال آج ہونے والے زمین انتخاب کے دوران بلوچستان اور پنجاب کے چند ازلہ میں موبائل فون سروس بند رہی الیکشن کے نتائج آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے عام تاثر اور ماضی کے ٹرنڈز ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جو جماعت حکومت بناتی ہے زمین الیکشن بھی اسی کا ہوتا ہے لیکن دوہزار اٹھارہ زمین الیکشن کے بعد یہ روایت کچھ تبدیل ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ اکتوبر میں قومی اور سبائی اسملی کی پیتیس نشستوں پر جو زمین الیکشن ہوئے تھے اس میں سے قومی اسملی کی گیارہ نشستوں میں سے تحریک انصاف چار نون لیگ چار قاف لیگ دو اور ایم ایم اے ایک نشست جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی یوں قومی اسملی گیارہ نشستوں میں سے چھے پر پی ٹی آئے حکمرہ اتحاد فاترہ تھا لیکن تحریک انصاف کو بڑا جھٹکہ لگا تھا کہ وہ قومی اسملی میں عمران خان کی خالی کردہ چار نشستوں میں سے دو ہار گئی تھی کراچی میں تحریک انصاف عمران خان کی خالی کی گئی نشست پر دوبارہ کامیاب ہوئی تھی لیکن پنجاب اور کے پی کے دونوں میں ناکام رہی تھی یوں قل ملا کر تحریک انصاف دوہزار اٹھارہ میں اپنی جیت کے صرف دو مہینے بعد ہونے والے زمین الیکشنز میں تین نشستیں ہار گئی تھی دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے بعد زمین الیکشنز ایک بڑے مارکے کے طور پر سامنے آیا ہے جب آیا تھا جب مسلمی قنون نے زمین انتخابات میں زیادہ تر سیٹس جیت لی تھی البتہ ناظرین دوہزار بائیس میں عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد پنجاب اسیملی کی بیس نشستوں پر ہونے والے زمین انتخابات میں سے تحریک انصاف میں سے پندرہ سیٹے تحریک انصاف جیت چکی تھی سیاسی پندیتوں کو حیران کیا تھا اب تک کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس سے ٹرین یہی بتا رہا ہے کہ حکومتی اتحاد کو زمینی الیکشن میں بڑتری حاصل ہے دوسری طرف پنجاب بھر سے الیکشن کے دوران لڑائی جھگڑوں کی تلات ہمیں آتی رہی ہیں ناروال میں نون لیگ کا ایک کارکنڈنڈا لگنے سے جا بھاک ہوا ہے جس کا الزام نون لیگ نے تحریک انصاف پر آئیت کیا ہے ساتھی الیکشن کے دوران مختلف مقامات پر جھگڑوں کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد میں گرفتاریاں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں لاہور میں پولس نے تحریک انصاف کے سابق رکنے پنجاب اسیملی شبیر گجر کو بھی گرفتار کر لیا ہے آج کی ٹرینڈز ہمیں کیا بتا رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے پرگرام میں میرے موجودوں میں مجھے یہاں سینیٹر افنان اللہ صاحب پاکستان مسلم لیگنون کی نمائندگی کر رہے ہیں سینیٹر ڈاکٹر ہمائیو محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیمہور تالپور صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے آپ تینوں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں سر آپ لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو آج نتیجہ آ رہا ہے جس طرح سے نتیجہ آ رہا ہے ویسے جو اب تک غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے تو مبارک بات قبول کر لیں بہت بہت شکریہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم لوگ ایکسپیکٹ تو کہہ رہے تھے کہ ایک اچھا رضا ہم دیں گے لیکن کیونکہ بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ہوا بنایا گیا تھا کہ دیکھیں مسلم لیگ نون تو اٹھارہ سیٹے یا پتن تیس سیٹے جیتی تھی باقی تو ساری ان کو دی گئی تھی آج دھوے کا جو ہے وہ تو جنازہ نکل گیا کہ اس طرح کے کوئی بات تھی نہیں ہم بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی داندلی کسی کے خلاف ہوئی ہے تو ہمارے خلاف ہوئی ہوگی ہمیں کسی کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور یہ ریزلٹ اس چیز کو نشاندہ ہی کر رہا ہے اور بہت واضح طور پہ بتا رہا ہے لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیشہ جب جب زمنی انتخاب ہوتا ہے تو جو حکمارہ جماعت ہوتی ہے اس کا پلڑہ بھاری ہوتا ہے کیسے یہ جو پندرہ آپ بتا رہی تھے بھی بیس میں سے پندرہ پی ٹی آئی جیتی تھی حکومت ہماری تھی پنجاب میں بھی وفاق میں بھی اس سے آپ پیچھے چلی جائیں پی ٹی آئی کے دور میں جتنے بائی الیکشنوں ہیں سارے ہم جیت گئے تقریبا نائنٹی پرسنٹ ہم جیت گئے تو یہ آپ کی پوپلیریٹی پر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے معاملہ کہ آپ جیتا ہوگے کہ آپ ہاریں گے یہ بات ضرور ہے کہ جو آٹ فروری کا ریزلٹ آیا ہے اس سے اگر آپ آج کا ریزلٹ کمپیر کریں تو ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو پنجاب ہم نے آٹ فروری کو بھی سوئی پی کیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا اگر پکتون خواہ میں پی ٹی آئی باجوڑ میں دو سیٹے ہار رہی ہے تو اس کا مطلب ان کی پوپلیریٹی تو جو ہے وہ اس کی وہی بنایا ہوا تھا نا کہ جیتنے پوپلر ہوئی کیونکہ سوشل میڈیا میں آپ جا کے جو مردی بولتے رہے ہیں کسی نے چیک تو کرنا نہیں ہے تو یہ وہی اسی کا سلسلہ تھا تو آج جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اچھا اس سے پہلے کہ میں اپنے باقی مہمانوں کی طرف جاؤں بڑی مشکل سے ٹوٹرٹ چلنے نہیں دے رہے ہیں لیکن جو کچھ نظر آ جاتا ہے اس میں وہ آپ نے ٹویٹ کیا ہے کچھ دیر پہلے پکچر اور مین آف دی مائچ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو لکھا ہے کہ کیسے مین آف دی مائچ ایسا ہے گراؤنڈ میں بھی نہیں ہے اور اب تو آپ کے اپنی ٹیم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مائچ کھیل نہیں نہیں آئے تھے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کے نام کا ہے پوپولیریٹی میاں نواز شریف صاحب کے نام کی ہے پارٹی کو ایک ایک تنکہ لگا لگا کے اس پارٹی کو یہاں تک لے کے آنے والے میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں اور وہ ٹھیک ہے اتنا سامنے نہیں ہے لیکن پیچھے سے سارے معاملات وہ خود دیکھتے ہیں اور وہ خود چلا رہے ہیں اور وہ ہمارا بہت بڑا احساس ہے اس ملکہ بلکہ بہت بڑا احساس ہے حمائی محمد صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم سر آپ لوگ الزام لگاتے رہے ہیں کہ عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی فارم فورٹی سیون بھی آپ لوگ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی سیون کا فورٹی فائی فورٹی سیون کا پر جگڑا چلتا رہا زمنی الیکشن کا نتیجہ آ رہا ہے سر سامنے ابھی تک جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اس میں مسلمی ایک نون لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کے پی کے میں تو آپ کی حکومت ہے سر آپ کے جو حمایت یافتہ امید وارہ ہیں وہاں پر وہ نظر آ رہے ہیں تو اب تک جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ جو عام انتخابات پر ایک بہت بڑا کوشن مارک لگا ہوا ہے اور سب سے زیادہ وہ آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے وہ کچھ دھندلہ ہوگا وہ سوالات کچھ مندبل ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نابدو ایہ کا نستائن دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں جو آٹھ فروری کو جس طریقے سے اس وقت جو کیر ٹیکر گورنمنٹ تھی جنہوں نے ان کو ٹیک کیر کیا تھا جس طریقے سے پی ٹی آئے کی خالی فرسٹ لیڈرشپ کے علاوہ ہر ایک جگہ پہ جو پارٹی جہاں بھی کورنر میٹنگ یا کسی قسم کی میٹنگ کرتی تھی وہ پکڑے جاتے تھے اس دفعہ بھی اسی طرح ہی ہوا ہے آپ ذرا جائیں نا یہ پچھلے ایک ہفتے کا وہ جا کے دیکھیں کتنی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ان کی جو لوکل لیڈرشپ ہے ان کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے کتنی جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ ان کو جہاں پہ بھی وہ جاتے تھے وہ کر لے تو بلکل اسی طریقے سے کر رہے تھے پھر مجھے ایک باپ بتائیں جب آپ الیکشنز کر رہی ہیں اور الیکشنز ہو رہے ہیں میرا سوال کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے سر اسی سال کے جو آٹھ فروری کا الیکشن ہوا تھا اس میں اگر آپ کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی تو آپ لوگوں نے ڈیجیٹلی کیمپین اپنی بہت زبردست چلائی تھی سب اس کے مطرف تھے لیکن اس بار آپ لوگ اس طرح سے چارچ دکھائی نہیں دیے اگر آپ کو دوسری طرف اجازت نہیں مل رہی تھی تو ڈیجیٹل میڈیا پر بھی کچھ بھی نہیں تھا سوشل میڈیا پر بھی کچھ نہیں تھا نہیں اس برکل ہو رہا تھا اس زور سے نہیں ہو رہا تھا لیکن ہو رہا تھا اور اس کا کافی تھا اچھا پھر یہ جو الیکشن سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ابھی عمر عیوب کو اور شبلی فراز کو ان لوگوں نے گجرات نہیں جانے دیا کتنی جگہ پہ پولیس والوں نے اسی لحاظ سے یہ ساری چیزیں کیے اس کا امپیکٹ آتا ہے سب کچھ ہوتا ہے زمنی انتخابات کے اپنے وہ ہوتے ہیں پلس جس طریقے سے منپولیشن اچھا یہ بھی سننے میں آئے ابھی یاد نہیں آرہا کون سا حل کا تھا جہاں پہ جو پرزائیڈنگ آفیسر اور آرو تھے وہ فارم فورٹی فائف پہلے سے ہی تسخت کیے تھے ان کو پکڑا گیا تھا اب یہ ایک جگہ پکڑے گئے تھے باقی جگہ پہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے تو یہ سننے میں آیا تھا اور ایک جگہ نہیں پانچھے جگہ سے یہ سننے میں آیا تھا کہ جو جتنے بھی پرزائیڈنگ آفیسر تھے اور جتنے بھی ریٹرنگ آفیسر تھے ان کو بلائے گیا تھا ایک جگہ پہ کہ بھئی آپ آجاؤ اور کہا تھا یہ پہلے سے پہلے سے اس جگہ پہ سائن کر دو ان میں سے بعض نے سائن کیے بعض نے انکار کیا جنہوں نے انکار کیا ان کو ان لوگوں نے اچھا خاصہ آشر کیا اس کے بعد سب نے سائن کر دیا تو بہت ساری چیزیں ہیں کہا ہوا ہی ہے لیکن بات یہ ہے let me let me let me just allow me just allow me ارسپیکٹیف آف دارٹ نہیں آپ اسے پوچھے کہا ہوا ہوا ہی ہے کس نے کیا ہی ہے یہ حکومت نہیں کیا ہے حکومت نے ملاکر آرہوز سے کہا ہے کہ آپ نے یہ ریزلٹ بنانے پہلے سے ان سے سائن لیے جا رہے تھے ہوا کہا ہے جی بلکل بلکل اچھا اب میں آپ کو ایک باپ دار دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے irrespective of the outcome of this یہ زمنی انتخاب اس کا فرق نہیں پڑے گا کسی بھی جگہ پہ گورنمنٹ کے اوپر فرق نہیں پڑے گا یا ادھر یا ادھر دوسری طرف چاہے وہ کے پی ہو چاہے وہ پنجاب ہو چاہے سند ہو کہیں فرق نہیں پڑے گا لیکن بیانی پر تو فرق پڑے گا اس چیز کے مقبولیات کے بیانی پر بھی فرق نہیں پڑے گا آپ نے آپ کو بتا دے دیکھیں آپ ہمیشہ ایک منٹ ہے جائے آپ لوگ ہمیشہ 2018 کے ساتھ کرتے ہیں 2018 میں ایک دو بندوں کے علاوہ باقی ساری تو ان کی قیادت باہر تھی یہاں پہ مجھے باہت ہے پنجاب کی کونسی قیادت باہر ہے ساری کی ساری قیادت آپ لوگوں نے جیل میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے آپ ان میں سے ہر ایک کو آپ نے کیا ہوا ہے اور باقی لوگوں کو آپ باہر نکلنے نہیں دیتے کسی کے اوپر بیل اس کا کیا رہا ہے ایرسٹ کے چانسز ہے کوئی یہ کوئی ادھر ہے تو آپ کس چیز کی کمپین آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں بلکل اس طرح ہو رہا ہے جیسے ایک 26 سال کا پلیئر ایک تین سال کے بچے کے ساتھ وہ گیم کھیل رہا ہے یہ تین سال کے بچے کے ساتھ کر رہا ہے بات اس کی نہیں ہو رہی ہے سر آپ ذرا آپ ذرا دیکھیں بڑا فرق پڑتا ہے بڑا فرق پڑتا ہے آپ کی پوری لیڈرشپ اندر ہو آپ کہتے رہے کہ ابھی جو آٹھ فروری کا الیکشن ہوا یہ دھاندلی زیادہ الیکشن تھے لیکن پھر آج جو نتیجہ آ رہا ہے وہ آپ اسے تسلیم کر رہے ہیں اور پھر اس سے سر آپ کے بیانیے پر جو آپ دھاندلی کے اور مقبولیت کی بات کرتے ہیں اس سے فرق پڑھے گا زمین آسمان کا فرق ہے زمین آپ نے یہ بتایا آٹھ فروری کو کہ آپ لوگ جتنے مرضی نکلو جو مرضی کرو ہم لوگ ہماری مرضی ہے ہم کس کے نام کے ووٹ گنے کس کے نام کے ووٹ نہ گنے کس طریقے سے گنے کس طریقے سے نہ گنے یہ وہی بات ہے جو ہمیشہ سے پاکستان میں ہوتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈس انفرنچائز کرتے ہو آپ ان کو ڈسکرش کرتے ہو وہ باہر آکے سوری اسی لئے پھر آج آپ کا ووٹ ریٹ نہیں نکلا کسی حد تک شاید یہ ضرور بات ہوئی ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی حد تک یہ بات ضرور ہوئی ہو اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جب زنین انتخابات جس میں کوئی اس کا ایمپیکٹ نہ آنا ہو تو لوگ زیادہ تر باہر پھر اس لحاثے نہیں نکلتے تو دیوہ ملٹیپل فیکٹرز بہت سارے پھر آج آپ سے تسلیم کرتے ہیں جو نتائی جا رہے ہیں آپ سے تسلیم کرتے ہیں سوری جو نتائی جا رہے ہیں آپ تسلیم کرتے ہیں دیکھیں نا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ زیادہ مجھے یہ بھی دیکھا ہے کہ 92 نیوز کے بھی ایک جو کور کرنے جا رہے تھے میں گجرات میں یا کس جگہ جا رہے تھے ان کو وہاں سے روک لیا ان کو کر دیا بہت ساری جگہوں پہ جو آپ کی کوریج کرنے والے جو میڈیا ٹیمز تھی ان کو بھی روک گیا ای تینک اس دفعہ ان لوگوں نے مینج اتھے طریقے سے کیا ہے ان لوگوں نے وہی ریزلٹ شروع سے ہی وہ کرنا شروع کر دیا تھے ان کو پتا تھا کہ وہ ہوگا سارا کچھ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے لاسٹ ٹائم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو ان سے مینج نہیں ہوا اس دون جب ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو پرابلی وہ مینج اتھے لیٹل بیٹ بیٹر اور اپنے لحاظ سے بہتر کیا میں تو یہ سمجھتا ہوں